شادی تو میرے دو دن میں ہو گئی تھی دو دن میں ہو گئی تھی ہاں کیا مطلب بہتے تھے وہ کوئی بات بات ہو رہی تھی ہم دونوں دوز بھی تھے اچھا آپ یہ اپنی بیوی کے بارے بات کر رہے ہیں اور میں آپ کی بیوی کے بارے بات کروں بھائی اپنی کے بارے بات کروں جس کو میں جانتا ہوں میں صرف یہ پوچھا ہوں کہ آپ شادی سے پہلے بھی جانتے تھے انہیں اور اس زمانے میں تو نہیں ملے دیتے تھے پردہ شرطہ یہ وہ میری شادی چار ہزار چار ہزار روپے ہیں میرے پاس تھا کوئی دائی تین ہزار اس کے پاس تھا اور ہم نے شادی کر لی اور شادی کر کے میں نے کہا بھائی اب یہ تم آگئی ہو تو اب نہ ناشتہ کریں گے ساتھ نہ دوپیر کے کھانے کی کمٹمنٹ ہے نہ کہیں آنے جانے کی ہے اب مجھے کام کرنے دارے پہلی پہلی آپ نے سواگ رات پہ کہے دیا پہلی پہلی فلم ہے میری یہ میری یہ کیفیت ہے کوئی اس میں بڑا ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یار کچھ نہیں ہے باز یہ کہ ایک کام سے محبت ہے میں اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا بھائی میں نہیں رہ سکتا گھر سے باہر مجھے نکلنا ہے میں بہت چھوٹا ایکٹر ہوں میں بہت بڑا ایکٹر ہوں میں بس ایکٹر ہوں بھائی میں میں مانتا ہی نہیں کوئی فاں فاں فی فاں یہ وہ نہیں بھائی کچھ نہیں اور میرے پاس سب کچھ اور میرے پاس سب کچھ غیب سے بھی ملا ہے قبی صاحب یہ مگر آپ کیسے لوگ کم ہیں کیونکہ بہت سائے لوگ بیچ میں جو آپ جو آپ ہی کی طرح ایکٹرز تھے ان کے دل بھی ٹوٹے ان کی زندگیاں بھی جلد ختم ہوئیں تو یہ آپ کے پاس کوئی خاص ایک ایسا فلسفہ ہے یہ جو شادی ہوئی آپ کی بھی آپ نے ذکر کیا تو یہ جلدی میں ہوئی گیا آپ نے خود ہی تیہ کر لیا اور گھر والوں کو بعد میں بتایا شادی کا طرح بتائیں نا کہ کس طرح سے ہوئی کیوں کر لیا آپ نے اتنے آپ کے پاس آپشن سے اس زمانے میں تو ماشاءاللہ آپ ابھی نینے نکلے تھے حسین آدمی تھے آپ آپ نے کوئی معاشقی شواشقی نہیں کیے وہ کون ہے جو جس نے کوئی عشق سنا کیا بہت سارے لوگ ہیں بہت شریف لوگ ہیں میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کیا سمجھ میں نہیں میرا آپ اپنے مارے بات سے بہت ہی محترم اور بڑا پاکی دا اور ایک بس دیکھتے رہے نا دیکھ کے چلے جانا ہو گیا یہ عشق ہے تو اپنا تھا نا اپنی طرف سے یہ تو کروڑوں ہو سکتے ہیں بھئی اپنی طرف سے بھرپور کوشش تھی وہ طرف وہ کراوس نہیں ہوتا تھا شادی کس عمر میں آپ کی ہو گئی تھی میری اٹھائیس سال میں ستائیس 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 سال اور معاشقہ کتنا چلا ہو بھابی سے نہیں کوئی زیادہ نہیں چلا بلکہ شادی ہوئی شاید چار دن کا معاشقہ ہوگا پانچ دن بیڈے بیڈے ہاں کیا اچھی لگی ہے اسی بات آپ کو جو آپ نے کہا یہ ساری زندگی سے گزار دوں گا بھائی جوانی میں سوی اچھے لگتے ہیں یہ کیا ہوئی اب آپ کا اب کا کیا خیال تبدیل ہو گیا ہے یہ ایک تھوڑی بھابی کا اب کیا خیال تبدیل ہو گیا ہے آپ کا خیال کیا آپ تو خیال ہی نہیں رہا تو تبدیل کیا ہو نا نہیں یہ تو ایک تہذیب کی بات بھی ہے نا تہذیب ہے کیا یہ بھی ہوگا شروع سے جو میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا اسے شروع سے شروع سے شروع سے میں ان دوستوں کو ان لوگوں کو ان محفلوں کو اگرچہ میں نے ساری اٹھن کی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صبح پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں سارے چار بجے چاہے بیوی کچھ بھی کہہ رہی ہو سارے نو بجے آپ سو جاتے ہیں آج کل تو دس گیارہ بچ جاتے ہیں گیارہ بچ جاتے ہیں ہم کی اتنی دیر سے سونے نہیں ہیں اور یہاں کراچی کیا کر رہے ہیں کراچی میں چونکہ بیوی نہیں ہے اس لیے بارہ ایک بھی بچ جاتے ہیں اور بڑے سکون کی نینادی یہ مزاک میں کرے ہیں بھابی ہمیں پتا ہے آپ نے جتنا خیال کر دیا کیونکہ یہ قبی صاحب جہاں بھی پہنچے ہیں بھابی کا کہنا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پہنچے یہ تو پتہ نہیں ہر چیز کھو چکے ہوتے ان کا تو یہ کی انتہائی بھلکڑ انسان ہے بھابی کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی گھر بنا بچے پہ لے یہ سب کچھ انہوں نے کیا انہوں نے ایک دھیلے کا اس میں کام نہیں کیا سوائے اس کے کے پیسے لا کے دے تیرے میں نے کبھی کبھی اس چیز میں توجہ نہیں دی کہ یہ گھر میں بناوں گا تھا یہ یہ کروں گا وہ کر یہ گھر بار یہ وہ ساری ہر چیز موجود ہے آپ کی بیو آپ کی بابی ہماری بابی کو تو سلام ہو ساتھ سلام ساتھ اچھا گا بلکہ کون سے آگر آپ تمغہ دینا چاہے بھی بیوی کو تو کیا وہ قسمت میں جو ملی ہے بس وہ جو مل گئی ہو مل گئی ان کو کبھی کبھی پتہ چلا آپ کے کسی اس قسم کے معاشق کو ہوا ہی نہیں آسا نا کوئی سکینڈل آیا آپ نے ایک دفعہ پتہ چل گیا تھا چل گیا تھا ہاں اس غلطی کا کوئی سکینڈل کرنی کو سکینڈل دیا تو وہ بھی میں نے دو پھر دوستی چھوڑ دی کیونکہ بہت اچھے ایک دوست صاحب تھے انہوں نے ان کو کہیں بتا دیا کہ اس نے سیریس لے لیا وہ وہ چھوٹے سے بچے کو لے کر آگئی جو حق تھا ان کا کہ بھئی یہ تم نے کہا کیوں کیا ایسا میں کہا کوئی ایسا بیسے بات نہیں تھی بات وہ اچھی اچھی ہو جائے بابی آگئی بچے کو لے کر وہ فلمی سینڈ چنو گیا اور یا آپ کی زندگی دراما ہے کیا لیکن اس سے بڑی اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ بعد میں کر رہا ہوں پچاس سال پرانی تو اس وقت اتنا اتنا سا سا میرا بچ چھوٹا تو جب آپ اس وقت کے ڈاکووں کا بھی دیکھیں کہ وہ یہاں اتری کراچی اور ٹیکسی پر آئی تو راستے میں ٹیکسی روک لی ڈاکووں نے اور یہ میں سج بزا رہا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نکالو ساری چیزیں میں آپ رہنے تو یہ وہ چوڑیوں لیاں بھی پہنی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو کون ہو کہاں سے آئے ہوں تو انہوں نے کہاں کون ہے آپ کہتے میں بی بی ہوں کس کی کبھی کی کبھی کبھی کون کبھی وہ کہتے وہ جو کام کرتا ہے ٹی وی پر وہ ٹی وی والا کبھی تو انہوں نے کہاں کیا فبوت ہے بچے کو دکھا دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اچھا جاؤ ہاں یار یار کبھی صاحب آپ اتنے مشہور یار یہ بڑی بات ہوگی ڈاکو چھوڑ گئے آپ کو پدھا نہیں